نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں ریال نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ میں مونکہ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج یانے کی دس اکتوبار دوزار اکیس کی خاص خبروں پر ممبئی ریو پارٹی معاملے میں ایک بار پھر راشتروادی کانگریس پارٹی نیتا نواب ملک میڈیا کے سامنے آئے اور نارکوٹکس کنٹرول بیورو پر کئی گمبھیر آروپ لگائے دراصل مہاراشتی سرکار میں منتری ملک نے شنیوار کو کہا کی انسی بی نے ٹارگٹ کر کے کروز پر چھاپا مارا اور تیرہ سو لوگوں میں سے صرف گیارہ لوگوں کو ہراست میں لیا تھا انہیں پکڑنے کے بعد انسی بی آفیس لائے گیا اور اس میں سے آرین، ارباز اور منمن سمیت آٹھ کو اپنے پاس رکھتے ہوئے باقی تین آروپیوں کو جانے دیا گیا ساتھ ہی ملک ناروپ لگایا کہ جن تین لوگوں کو انسی بی نے چھوڑا ان میں ایک بھارتی جنتا پارٹی کے یوہ مورچہ کے پورو ادھاکش رہ چکے موہد کمبوز کا سالہ رشب سچدیوہ بھی ہے اپنی بات کی پشتی کے لیے نواب ملک نے کچھ ویڈیو اور تصویریں بھی زاری کی اس میں رشب سچدیوہ اپنے پتا اور چاہتا کے ساتھ انسی بی آفیس سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہیں ملک کے مطابق موہد کمبوز نے اپنا نام بدل کر موہد بھارتیے بھی کر لیا اور اس کی ساتھ حالی کے دنوں میں کانگریس میں جنیو کے پورو چھات سنگ ادھاکشوں کا دب دباب بڑھا رہا ابھی ٹاپ پوزیشن پر جنیو سے نکلے لوگ ہیں یہ لوگ راحل گاندھی اور پرینک گاندھی کے بہت قریبی ہیں اور ان کے رن نیتی بنانے میں اہم بھومی کا نبھاتے ہیں حالی میں پورو جنیو پریزیڈنٹ اور کمیونسٹ لیڈر کنہیہ کمار کی بھی کانگریس میں انٹری ہوئی ہے اس کو لے کر پارٹی کے پرانے اور قابل نتاؤں میں ناراض کی بھی ہے ان کا عروب ہے کہ پارٹی میں ان کی سنی نہیں جا رہی ہے ان کی اندھے کی کی جا رہی ہے وہیں پرینک گاندھی کے ٹویٹ ان دنوں کبیتہ اور شائری سے بھرپور ہوتے ہیں حالی میں ہاتھ میں جھاڑو لے کر گیسٹ ہاؤس کے کمرے کی صفائی کرنے کا ان کا ویڈیو چرچا میں رہا ان دنوں گھٹنے ستھل پر پہنچنے میں راحل پرینک کا کچھ زیادہ ہی سکریے ہیں دراصل یہ پرینکہ کی پرسنل سیکریٹری اور جینیو کی پور چھاتے سنگ ادھیکش سندیب سنگھ کی صلاح کا اثر ہے بطارے سندیب سنگھ پرینکہ کی اتنے قریب ہیں کہ بینا ان کی اجازت کانگریس کا بڑے سے بڑے نیتا بھی ان سے نہیں مل سکتے بھاشن سے لے کا بیان تک سب سندیب سنگھ کی صلاح پر ہی ہے وہ راحل گاندھی کے لیے بھی بھاشن لکھتے ہیں اور اچھی کے ساتھ ریلائنس انڈسٹریز کے چیئرمن مکیش امبانی ٹیسلا کے ایلن مسک اور امیزن کے جیف ویجوز کے کلب میں شامل ہو گئے ہیں مکیش امبانی کی سمپتی سو دشملہ چھے ارب ڈالر ہے بلوم ورگ ویلینر انڈیکس کی اور سے جاری ریپورٹ میں جانکاری دی گئی ہے بتا دیں مکیش امبانی دنیا میں سب سے امیر بیجنس مین کی رینکنگ میں گیاروے نمبر پر ہے اس سال میں ان کی سمپتی میں 23.8 ارب ڈالر کا اجافہ ہوا ہے امبانی کا کاربوار تین پرمک سیکٹر ٹیلیکوم ریٹیل اور اینرڈی میں ہے انہوں نے دوزار بیس میں ستائیس ارب ڈالر کی رقم جیو ٹیلیکوم میں حصہ داری بیچ کر جھٹائی اور اس کے ساتھ رائل چیلنجز بینگلورو نے شکروار کو ایک رومانچک مقاولے میں دلی کو ساتھ رنوں سے ہرا دیا دلی نے پہلے بلیباجی کرتے ہوئے بینگلورو کے سامنے 165 رنوں کا لکشے رکھا تھا جوابی پاری میں بینگلورو کے بلیباج بھرت نے آخری گین پر چھکا جڑ کر اپنی ٹیم کو ساتھ ویکیٹ سے جیت دلائی اس کے بعد پویلین میں بینگلورو کے کھلاڑی اس طرح سے خوشی سے اچھل پڑے مانو ان کی ٹیم نے آئی پیل جیت لیا ہو دراصل ٹارگٹ چیز کرتے ہوئے بینگلورو کو آخری اوور میں 6 گیندوں پر 15 رن چاہیے تھے دلی کے آویش خان آخری اوور کر رہے تھے اور سامنے تھے میکس ویل انہوں نے پہلی ہی بول پر چوکا لگا کر رومانچ کا بالٹیز اور بڑھا دیا لیکن اگلی دو گیندوں میں صرف تین رن ہی آئے چوتھی بول پر شی کرک بھرت کوئی رن نہیں بنا سکے ڈاٹ بول دے کر آویش اور پنت دونوں ہسنے لگے پھر پانچی گیند پر جب صرف دو رن ملے تب اکشے پٹیل بھی ہسنے لگے اب آخری بول پر 6 رن چاہیے تھے دلی کو اپنی جیت کنفرم لگ رہی تھی لیکن آویش نے لیک سائٹ کے بہت بھار بول پھیکی اور امپائے نے وائٹ کا اشارہ کر دیا بینگلورو کا ایک شر رن ملا اب آخری بول پر بینگلورو کو جیت کے لیے پانچ رن چاہیے تھے اور بھرت نے ایک اونچہ شاٹ لگایا دیکھتے ہی دیکھتے بول باؤنڈری کے پار چلی گئی اور میچ بینگلورو کی چھولی میں گر گیا اس رومانچک جیت پر بینگلورو کا ڈگاؤٹ اتنا خوش ہوا جیسے آئی پیل ہی جیت لیا گیا اور اسی کے ساتھ ناگا چیتنی سے تلاق کی بات ساؤت ایکٹرس سامنثہ روتھ پربو نے سوشل میڈیا پر چپی توڑی ہے انہوں نے انسٹرگرام سٹوری میں تلاق کے کارنوں پر لگ رہے اور کئی طرح کی افواہوں پر اپنا ریاکشن دیا ہے سامنثہ نے اپنے فینس کو دھنیواد دیتے ہوئے نوٹ شیئر کیا اور لکھا اپنے پرسنل کرائنسس میں آپ سب کا ایموشنل انویسمنٹ دیکھ کر میں ابھی بھوٹ ہوں گلت افواہوں اور خبروں کے بیچ مجھ پر اپنی گہنسہ حنوبوتی اور چنتہ دکھانے کی وجہ سے میں آپ سب کی آبھاری ہوں وہ کہتے ہیں کہ میرے کئی افیرز ہیں میں کبھی بچے نہیں چاہتی تھی میں موقع پرست ہوں اور اب یہ خبریں ہیں کہ میں نے کئی افواہشن کروائے ہیں سامنثہ نے آگے لکھا تلاق اپنے آپ میں ایک بہت دردناک پرکریہ ہے مجھے اکیلے اس سے اوبرنے کا موقع دیجئے مجھ پر اس طرح کی پرسنل اٹیک بہت کٹھور ہے لیکن میں آپ سب سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس طرح کی باتوں سے میں خود کو ٹوٹنے نہیں دوں گی لارک ساتھ خبر میں اتتا ہے دیش بردیش کی تمام بڑی خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہی ہے ریال نیوز نمستار